بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ایورس حبیب کبوتر بازی چینل میں آپ کو خوش آمدید امید کرتا ہوں دوستوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اللہ کو صحت اندوسی دے اپنے زمان میں رکھے تو دوستوں آج ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ اپنے کبوتروں کی کس طرح میں کیر کر رہا ہوں اور میں کس طرح مچھروں سے بچا رہا ہوں اپنے کبوتر کے بچوں کو کیونکہ دوستوں یہاں مچھر بہت ہیں اور سارے بچے جو ہیں مچھر اگر کھا جائے تو بہت تکلیف ہو جاتی ہے زہرباد بھی ہو جاتا ہے اس سے پھر ملہریا ہو جاتا ہے کبوتروں کی آنکھیں خراب زکام پتہ بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں مچھر کے کھانے سے تو کس طرح مچھروں سے اپنے کبوتروں بچاتا ہوں وہ بھی آپ سے شیئر کروں گے اس ویڈیو میں اور جو چیز کا میں استعمال کرا رہا ہوں جو کیپسول وغیرہ میرے پاس ہے جو میں اس ٹریٹمنٹ کے لئے رکھتا ہوں کہ مچھر سے بچا ہے جائے کبوتر کو اگر کوئی یعنی اس سے یہ مجھے فائدہ ہو رہا ہے کیپسول سے اگر کوئی میرے مچھر کو یعنی میری حفاظت کرنے محفوظ کرنے سے جتنی میں کیئر کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ دیکھنا اس کے باوجود پہ اگر کوئی مچھر پہنچ جاتا ہے بچوں کے تک تو اس کی کس طرح سے میں کیئر کرتا ہوں وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں میری ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی اور جو شوقی نظرات میرے چینل پہ نہیں ہیں ان سے بھی زاری شیئے کو بھی میرے چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ بھی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں لیکن جب بھی میں بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو ایزی لی آپ کے پاس اس کی نوٹفکیشن آ جائے اور آپ بھی میری ویڈیو میرے ساتھ وچ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے دوستوں تو آپ میرے ساتھ بنے رہو میں کیمرہ بیک کی طرف کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح کیا ہو رہا ہے میرے کبوتروں ساتھ ٹھیک ہے تو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو کچھ اس طرح سے میں نے ان کے ساتھ مطلب کیا ہوا ہے جہاں میرے کبوتروں نے مطلب بچے وغیرہ نکالے ہوئے برڑنگ سٹارٹ ہوئی بھی ہے تو وہاں میں مطلب اس طرح سے پیک کر دیتا ہوں پنجرہ تاکہ مچھر وقیرہ سے بچے رہیں کبوتر اس سے ہوا کروس ہو سکتی ہے پر مچھر کروس نہیں ہو سکتا بلکل آپ دیکھنا آپ کو میں دکھا رہا ہوں دوستوں دیکھو بلکل باریک اس میں سے ہوتی ہے ہوا جانے کا راستہ ہی ہوتا ہے صرف اور یہاں میرے ایک جوڑے نمازہ انڈے دیئے میں تو اس کو میں بند نہیں کرتا آپ دیکھ سکتے ہو انڈے بے بیٹھا ہے تو اس کو فیلحال تو میں بند نہیں کرتا کیونکہ اس کی بھی میں نے بنا کے رکھی ہو یہ ترپال سبز ترپال ہے میری تو دوستوں اس طرح سے کیر کرنی پڑتی ہے سنبھالنا پڑتا ہے مچھوں سے نہیں تو پھر مچھر آپ کو پتا ہے بچے وغیرہ کھا جائیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی یہ تقریباً جو ہے یہ میں مغرب سے ایک گھنٹہ پہلے ان کو بند کر دیتا ہوں اور جب میں ان کو بند کرتا ہوں تو اسی طرح میں آپ کو کھول کے بھی دکھاتا ہوں کہ میں نے کس طرح مطلب کیا ہوا ہے تو آپ میں ساتھ رہیں تو دوستوں اس سے ہمیشہ فائدہ ہی ہوا ہے مجھے دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہ بس اس طرح میں اس کو بند کر دیتا ہوں سائیڈیں جو ہیں میرے پنجروں کی پہلے سے میں نے کور کی ہوئی ہیں وہاں سے کوئی چیز اندر نہیں آ سکتی مطلب وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس طرح میں نے کیا ہوا ہے بس یہ اس طرح میں آ کے صبح ان کو کھول دیتا ہوں اور جب میں ان کو بند کرتا ہوں دوستوں تو ان کے پاس اندر پانی کا ڈبا بھی رکھ دیتا ہوں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہو کیونکہ یہ زیادہ بارہ گھنٹے سے زیادہ ہی بند رہتے ہیں تو ان کو پانی وغیرہ بھی اندر رکھ دیتا ہوں صبح آ کے پھر ان کی مطلب یہ سیٹنگ کھول کے نا تو چھوڑ دیتا ہوں جس طرح دوستوں آپ دیکھ سکتے اندر ہو بچے وغیرہ بیٹھے ہیں مچھر سے بچ جاتے ہیں سائیڈیں دیکھو آپ سائیڈیں میں نے کور کریمی ہے اب اس طرح میں ان کو کھول دوں گا تو یہ دن پر گھومتے رہیں گے باہر دانہ وغیرہ بھی کھائیں گے اور مچھر وغیرہ آپ دن میں تو ہوتے نہیں ہیں مدب مغرب سے ایک گھنٹہ پہلے بس میں ان کو بند کرتا ہوں پھر اس کے بعد دوستو ایک گھنٹہ پہلے مغرب سے بند کر دیتا ہوں اور صبح پھر اس طرح آ کے میں ان کو کھول دیتا ہوں اور یہ ایزیلی باہر آ جاتے ہیں یہاں ان کا دانہ بھی ہوتا ہے اور پانی کا دبا بھی رکھا ہوا ہے مدب یہ نہیں سہیے دانہ پانی وغیرہ کھاتے پیتے رہتے ہیں تو مجھے بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی اور دوسری ساتھ جو ان کے میں ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں دوستو کہ وہ کس طرح کرتا ہوں اور اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے مجھے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں دوستو تو میرے ساتھ بننے رہو دوستو آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس طرح کیج میں رکھنے سے مجھے اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہو جس طرح کتنے چھوٹے بچے ہیں ان کے پاس دانہ موجود ہے اور جس طرح ان کے پیرنس مطلب جوڑا دانا کھائے گا تو یہ چھوٹا بچہ بھی اسی طرح دیکھ کے کھانا کھا سکتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو کتے چھوٹے بیبی ہیں اور ماشاءاللہ خود ہی دانا کھا رہے ہیں اسی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس مطلب دانا بھی موجود رہتا ہے تو یہ اس طرح کا کیج جو ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اپنے پیر کے لیے تو اس طرح کیج افورڈ کرو تاکہ اس میں فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ بیبی خود ہی مطلب کھانے وغیرہ لگ جائیں گے جس طرح نر کھاتا ہے دانا اسے دیکھ کے بچہ سیکھ جاتا ہے اب دیکھ تو چھوٹا سا بچہ ہے تو وہ خود کھانا کھانا سیکھ رہے تو اس طرح جوڑے پر یعنی پریشر کم ہو جاتا ہے تو اسی طرح میں ان کو مدب دانا کہ کیج میں بھی رکھتا ہوں پانی کا ڈبا بھی رکھتا ہوں ساتھ میں تاکہ یہ جب نر اور مادی کھانا کھائے تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اسے دیکھ کے خود بہ خود سیکھیں کھانا کھانا تو اس طرح دوستوں آپ کو فائدہ ہوگا اور مزید میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں مچھر سے بچانے کی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہو جب میرے کبوتر کے بچے اس ایج میں آ جاتے ہیں جس طرح دیکھو آپ ان کے پرور نکل آئے ہیں یہ سائز ہو گیا ہے تو ان میں دوستوں ایک یہ کیپسول ہے جس کا میں استعمال کراتا ہوں الائی ایم لے یہ الرجیا کیپسول ہے یہ بہت فائدہ مند ہے یہ استعمال کرانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے مجھے کہ یہ اگر میری کوشش سے جس طرح میں ترپار لگا کے ان کو ڈھاکوہ غیرہ دیتا ہوں تاکہ مچھر نہ پہنچیں اگر کوئی مچھر بلفرز پہنچ بھی جاتا ہے تو ان کے پاس تو ان کو اوپر جو ہے دوستوں جب یہ اس ایج میں آتے ہیں تو میں ان کو اس طرح کا یہ کیپسول جو ہے یہ استعمال کروا دیتا ہوں وہ کس طرح استعمال کرواتا ہوں دوستوں آپ میرے ساتھ بنے رہے ہو میں آپ کو دکھاؤں اس سے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھو گے دوستوں تو دوستوں آپ نے کرنا کیا ہے سمپلی یہ کیپسول کو اس طرح کھولنا ہے دیکھ سکتے ہو جب آپ اس کو کھول لوگے تو اس کے اندر آپ کو وائٹ کلر کا پوٹر نظر آئے گا تو آپ نے یہ استعمال اس طرح کرانا ہے اپنے بچے کو اس طرح پکڑنا ہے اس کا مو کھولنا ہے مو کھول کے تھوڑا سا اس میں سے پوٹر جو ہے اس کے موں میں ڈال دینا ہے تھوڑا سا اس کو دے دینا ہے اور تھوڑا سا اس کے ساتھ والے دوسرے پارٹنر کو تو یہ دے دیا ان کو دوستوں اب ان کو اوپر جب نیکس دوبارہ جب دیں گے وہ کیسیج پہ پہنچے گا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس کو تو فرس ٹائم ہو رہا ہے مطلب ان بھیوز کو یہ تو فرس ٹائم ان کو دے رہا ہوں بس آپ نے کرنا کچھ نہیں دوستوں سے بھی یہ پوٹر ان کے موں میں ڈال دینا ہے اس سے جو ہوگا جو اگر مچھر وغیرہ نے کہیں کھایا بھی ہوگا تو وہ رک جائے گا بڑھے گا نہیں تو اسی طرح دوستوں میں آپ کو جو اس کے بڑے بیبیز ہیں ان کا بھی بتا دیتا ہوں دکھا دیتا ہوں دیکھو دوستوں آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ بیبی جو ہے پورا کور ہو چکا ہے تو اس طرح بھی اس کو اوپر بھی ایک دفعہ پھر ہوگا اس کو بھی وہی طریقہ ہے دینے گا یہ کیپسول دوستوں چار بچوں کو دیا جاتا ہے اس کو بھی سمپلی میں نے دے دیا ہے دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو جب پر آنے لگیں تب ایک بار دیں آپ اور جب یہ سائز پہ ہو جائے کور ہو چکا ہے کور ہو جائے بیبی پورا پروں سے تب آپ ایک بار اسے یوز کرو اور دوستوں پھر آپ میرے سا بنے رہو میں آگے بھی تو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہو اتنا کور کرنے کے باوجود بھی ایک بیبی کو مچھر نے بازو پہ کٹ لیا ہے تو یہ اب اس کو دینے سے مجھے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جہاں تک دانا ہوا ہے یہیں یہ رک جائے گا اور کالا ہونے لگ جائے گا اور اس کا اثر ختم ہونے لگ جائے گا تو دوستوں آپ بھی اپنے کبوتر کے بچوں میں یہ چیز استعمال کراؤ یہ مچھر سے بہت محفوظ ہے اس سے اگر کچھ مچھر کھا بھی جاتا ہے تو بھی آپ یعنی اس سے کور کر سکتے ہو تو آپ کو دوبارہ ایک بار دکھا دیتا ہوں کون سا کیپسول ہے تو دوستوں یہ استعمال کرنے اور طریقہ بھی تو اسی طرح دوستوں میں نے آپ کو استعمال کرنے اور طریقہ بھی بتا دیا اس سے بہت فائدہ ہوگا آپ اپنے کبوتروں میں استعمال کرو آپ کے بچے وغیرہ جو کبوتر کے مچھر وغیرہ کھا جاتے ہیں تو وہ محفوظ رہیں گے اب جس طرح میں نے آپ کو دکھایا کہ جب یہ اس ایج میں ہوتے ہیں چھوٹی سی ایج میں تو ان کو ایک بار میں یوز کراتا ہوں اور نیکسٹ جو ان کا اوپر یعنی دوبارہ یوز کراتا ہوں جب ان کے پر پورے ہو جاتے ہیں جسم پر تو ایک بار پھر ان کو دے دیتا ہوں دو دفعہ دیتا ہوں دوستوں اور ماشاءاللہ ریزلٹ بہت اچھا رہتا ہے اس کے اپسور کا اس سے میرے پرندے ماشاءاللہ بہت ساف سترے رہتے ہیں مچھر سے مچے رہتے ہیں تو بس جو تھا دوستوں آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا آپ کو بتا دیا اسی طرح دوستوں اگر ویڈیو پسند رہا تو اسے لائک کرنا شیئر کرنا اور اس ویڈیو ساتھ مجھے اجازت تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پر ملاقات ہوگی کسی اگر ویڈیو پہ اگر ویڈیو پہ اللہ حافظ